اگر آپ غلط طریقے سے ہست میتون کریں گے تو ایک ٹائم میں پھر آپ کا ویرے نکلنا ہی بند ہو جائے گا جیسے ہم بولتے ہیں آہ ڈرائی آرگاز میں اب یہ ہوتا کیا ہے یہ سمجھ لیا اب یہ ایکچلی اب یہ غلط ٹیکنیک کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا رہا ہوں شاید آپ کو کہیں کتابوں میں نہ ملے یوٹیوب پہ نہ ملے گوگل پہ نہ ملے پر یہ میرا ایکسپریئنس اب لوگ بہت زیادہ کمپلینٹ کرنے لگے ہیں تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب کیا ہوت کیا ہے کہ دیکھئے کچھ لوگ کیسے مسترویٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ ایریکشن ہی ان کو مسترویٹن کیا دے جاتی ہے یعنی تناہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نورمل طریقہ یہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیے کہ چمڑی آپ پیچھے لے گا ہے اور آپ ایسے کر کے کر رہے ہیں سلو مسترویٹن کر رہے ہیں جی ویلن گوڈ بہت اچھی بات ہے یہ نورمل طریقہ ہے ٹھیک ہے دن میں ایک بار کر لیا آپ نے ہفتے میں دو دن بار کر لیا نورمل ہے آپ کو خوشی مل رہی ہے کوئی ڈین اس ٹپ کو دبائے دبائے یہ دبا دی ٹپ کو اب ان کو اس پوائنٹ پہ جب پریشر پڑتا ہے تو ایسی عادت پڑ جاتی ہے آنے والے ٹائم میں کہ جب ہی ڈسچارج ہوتا ہے اب وہ جاتے ہیں اپنی گل فرنڈ کے پاس جاں ان کے شادی ہوتی ہے تو وہ یہ والا پریشر وجہینے میں تو ملے گا نہیں وہ سیکس کر رہے ہوتے ہیں یہ پریشر وہاں پڑتا نہیں ہے ان کو ڈسچارج ہوتا نہیں ہے وہ لگے رہتے ہیں اب پھر وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کے گل فرنڈ پر جانے جاتی ہے تو ایک ٹیکنکی ہو گئی یہ نہیں کچھ لوگ ٹانگوں کے بیچ میں دبا لیتے ہیں اس کو ایسے کر کے سردیوں میں خاص کر کیونکہ الکس آ رہا ہوتا ہے اللہ سے باہر نکل لیں گا ٹیک ہے تو اب انہوں نے دبا لیا اب یہاں پر پریشر اس طریقے سے پڑ رہا ہے وجہینے میں یہ پریشر پریشر اب یہ ڈسچارج ہوگی اب چاہے کچھ ٹائم میں تو اریکشن بھی نہیں آئے گا با ڈسچارج ہوگا کیونکہ یہ پوائنٹ اسٹوملیٹ ہو گیا آپ کے اب یہ میں اپنا ایکسپرینس بتا ر رہا ہوں شاید یہ آپ کو آپ بہت سے ڈاکٹر اس سے سہمد بھی نہ ہو کیسا ہوتا ہوگا انہوں نے نہیں دیکھا پریکٹیس نہیں دیکھا میں دیکھ رہا ہوں اور پھر مجھے ٹیکل کرنا پڑ رہا ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے ٹھیک ہے ان کو اس چیز سے نکالنے میں تو اب یہ ایسے دبا لیا تو یہ بھی غلط ہو گیا نارمال طریقے سے ہن پریکٹیس کرو یہ کوئی بھی ٹیک نہیں مدلہ ہو اب پرون مسٹرویشن لیٹ کے پوری ویڈیو بنا چکا ہوں وہ لنک دیکھنا الٹے لٹے ہیں پریشر یہ ہاں پہ آ رہا ہے اور ایسے وہ ایسے زہرہ ہیں فورسکن آگے پڑی رہتی ہے بس یہیں پہ بس ایسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے لیٹ کا بہت غلط ٹیکنک ہے اس سے یہ تو ویل نون سب کو پتہ ہی ہے کہ بھئی اس سے جو ہے ایڈی کی پرولم بھی ہو سکتی ہے اور ڈرائی اورگازم یعنی کی ویرین نہ نکلنے کے پرولم بھی آ سکتی ہے تو یہ تو ہی آ سکتی ہے آئے گی آئے گی آئے گی ایسا ضروری نہیں ہے کوئی ٹینشن ل گیپ کرو نورمل ہینڈ پریکٹس پہ جاؤ اگر ایسے ایسے نکلنے لگا آپ ٹھیک ہو کوئی بیماری کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے اس پینٹ کو نوٹ کرنا اسٹریس لوگیں اور سمسیے بڑے گی اسٹریس کی کوئی بات نہیں ہے ویڈیو بندہ نے کہا ادھشی یہ کہ آپ کو ویرنیس پتہ تو ہونا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح جب ہی تو آپ پھر اس سے باہر ہو گئے بچے اب اب ایسے ڈر جاؤ ڈرنے سے کیا ہوگا ہم سمسیے اور بڑے گ تو اس لیے یہ ٹیکنیک بلکنی نورمل ہینڈ پریکٹس جب تک آپ انجائے کر رہا جب تک کرو اس کی لیت مت پالو اس کو لے کے کوئی اداس یا نیگٹی فیلنگ مد رکو فریسٹیشن مد رکو میں نے کیوں کیا آئے نہیں کرنا چاہیے تھا ایک لیمٹ میں کرو میری اصلاح رہے گی لیمٹ میں کرو ٹھیک ہے لوگ کتنے دن میں کتنی بار بھی کرو پر میں اس لیے اصلاح ہی دیتا کتنی بار بھی مت کرو پیشہ کو نقصان کرے نہ کرے پر کئی نہ کئی وہ آپ کو ا ایڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہے تو بس لیمٹ میں ٹھیک ہے جب آپ اس کو انجائے کر رہے ہو کر لیا اور جب اچھا لگ رہا ہے اس کو کرنے کے بعد وہاں تک تو یہ اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی اس ٹیکنک سے کہ اس کے پیچھے کی آگے پیچھے آگے پیچھے سلو دس سے بندہ منٹ لگاؤ اس میں ٹھیک ہے پھر آپ کو پری مہچور ایجاکولیشن یا شیک پتن بھی نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کو شیئر کرنا جائے ہند ہوگے